مجمعی شان پیارے پیارے مٹھے مٹھے مسلمان راضی ہوئے توڑے میرے ادھے رب رحمان خوش ہوئے نبی آدھا سلطان خاتمہ ہوئے بلی ایمان انتہائی محترم نبی دے دیوانو مستانو پروانو دے میرے افت محاب ماما بیٹی پھینی سب تو پہلے میں مسافر دی دعا ہے اللہ اس رات دے صدقے توڑی میری زندگی ویچ برکتان عطا فرماوے اللہ پاک اس پیاری رات دے صدقے توڑی میری محفل نو حسی مذاکت دکھاوے بھی شمارنا فرماوے خلو سے شمار فرماوے میں شکریہ دا کریں نافت پر شریف دے تمام لوگان دا جنہیں حضور دی اس محفل واسطے میں جنہیں کمیں بندنو صدایا ہے مالک توڑے بخت بلال فرماوے انجمن صدیقیہ غلامان رسول فتح پر شریف اس تے علاوہ چودری عمر حیات ربیرہ صاحب بھائی محمد یار صاحب ڈاکٹر اللہ دی تبھٹی صاحب الطاف حسین شیخ صاحب بھائی محمد یاسین بھٹی رانہ شکر صاحب عدیل حسن صاحب مدسر ندر صاحب انہیں دی کوشہ نال سارے کٹھے ہوئے ہیں انہیں سارے واسطے آمین ضرورہ کھو گے اللہ پاک انہیں دے بخت بلال فرماوے محفل دا دو دن پہلے ہی لیکن بہت زیادہ بارش دی وجہ نال محفل دا انعقاد ممکن نہ ہویا اور شاید اللہ چاندہ بھی یہ ہی کہ بھائی لیلت القدر علی راتی نبی دا ذکر ہوئے تے میں یقین فرماو اے ڈیٹ واہ کنٹ ہے اتھے دیتی ہوئی ہے تے اتھے کینسل ہو گئی تے اتھے جون گئی یعنی کہ اللہ دی ایسی رحمت ہوئی ہے اس رات دی ڈیٹ واہ کنٹ لے تقریباً میرے تو نو مہینے پہلے لئی ہوئی ہے پورنا دی ڈیٹ نہیں بڑھی ہوتھے سکورٹی دے پیش نظر کیونکہ فوجی ادارہ ہے واہ کنٹ تے اتھے مقدر ہاتے اپنے کٹے ہو گئے ہیں انہیں اجازت دے ہو میں نوکری شروع کرا تے میں تو انہوں گھنٹہ ہو گیا ہے ویکھ رہاں اسٹریٹ سیکٹری سے بڑے سونے انداز ہے نبی نبی کیتا ہے مگر تُساں تھوڑا جیان ڈھلے ہوئے بیٹھے ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ شیر ہے تو ہڑی چیکنگ کر لما ہو دے بعد پھر نوکری شروع کرتے ہیں زیادہ زیادہ بیج بھی نہیں سٹرنا کہ فصل ہی نساڑ جاوے ٹھیک ہے نا جی تے اتنا ہی خوراک دے مانی یہ جتنا جناب پرداش کرلے سو تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں لو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اسی لیے عزق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں اور ایک اور قطعہ میرا دل میں ہوئی پڑھ دے ماں مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں کا رستہ نبی کا نام کافی ہے قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سونے دو نبی کا نام کافی ہے فرشتوں نے کہا سونے دو نبی کا نام کافی ہے ایک نارے دا جواب دیو میں نوکری شروع کرنا نارے تکبیر پچھلے بولو میری آنکھ کھاں اتنا کمزور نہیں ہے نارے تکبیر ہاتھ بلانے کر کے نارے تکبیر بیٹا تھا میرا خیال ہے جیفتاری نہیں کھا دی اس واسطے نیوے بول رہے ہیں نارے تکبیر دل کھول کے مو چھول کے مٹھا بول کے نارے رسالت اوہ ساوی ٹوپیا لے آ نارے رسالت دوسرا ہاتھ بھی چال ہے نارے رسالت نارے تحقید نارے غنسیہ اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نارے آہے دری شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ ذکرِ مصطفیٰ ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا رادی ہو جاوے سارے پڑھو السلام الہمدللہ الہمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید البر شم ستوہا بدردو جا صدرِ الولاہ نورِ الہدہ فکانکا بکو سین اوہ اتنا اما بعد فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی الکلامِ الکریم والفرکانِ الہمید فَاَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الَّلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْلَئِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةُ حَسَنَةُ الْلِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَى وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا رَبَّا قَرَمْ جَكَرْ اَسَا گُنْحَا گَارَاتِ تِنُو پیاری رَات دَوَاسْ دَائِ مَشَاللَّهَ مَشَاللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ رَبَّا قَرَمْ جَكَرْ اَسَا گُنْحَا گَارَاتِ اِسْو پیاری رَات دَوَاسْ دَائِ جَنُو اَرْشْتِ سَدْكِ تِیدَارِ کَرَائَو اُسْو پیاری ذَات دَوَاسْ دَائِ جی مربانی جائیں پتھر سہے کے تُو آوا دیتیاں جائیں پتھر سہے کے تُو آوا دیتیاں او دی پیاری بات دَوَاسْ دَائِ جائیں نیزت چاڑھ کے قرآن سنایا او دی پیاری کی رات دَوَاسْ دَائِ او دی پیاری کی رات دَوَاسْ دَائِ اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں ہمارے دل کا تواف کر اے جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ملے گی جنت پیے گا کو سر قبر میں اس کو ہی جائن ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہم جو کعبا عمر در تواف اوسط عثمان آب زم زم علی حج اکبر است حضرت چلے میں راج کو بلغ العلاب کمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دو جاب جمال ہی قرآن با اخلاق اس گوا حسنت جمی و خسال ہی صدقن یقینن راسخن صلو علیہ و آلہی دل کرتا پڑھلو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و سندنا و موانا و مل جانا محمد و بارک و سلم و سلم و تسلیمان کسیران کسیران اڈکل دے زمانے وچ میرے بھائیو ہر آدمی دا اپنا اپنا ذہن ہے اور وہ اپنے ذہن دے مطابق دل کریں دا ہے مثلاً میرے جیسے مولوی تو پچھو بھئی تیرے نزدیک قیمت علی چیز کیا ہے تو میں آنکھاں گا جی چھٹو جی ساریاں چیزاں میری تقریر جڑی ہے وہ بڑی قیمتی ہے وکیل صحف تو پچھو بھئی تیرے نزدیک قیمت علی چیز کیا ہے وہ فرماوے گا میری وقالت بڑی قیمتی ہے کسی دکاندار تو بھائی جان پچھو بھئی تودھ سا تیرے نزدیک قیمت علی چیز کیا ہے تو وہ فوراں آکھے گا جی میری دکان بڑی قیمتی ہے ریڑی آلے دی ریڑی قیمتی ہے یعنی ہر آدمی دی اپنا اپنا ذہن ہے آؤ اس پیاری رات جس رات دی شان ہے کہ اللہ نے اس شان وچھ قرآن بھی اتاریا ہے تے پوری صورت بھی اس شان وچھ اس رات دی قبلہ تعریف اچھ اللہ نے اندادل کیتی ہے اور اے وہ رات ہے جیڑی نہ بولوی دی سمجھے چاندی ہے نہ وای دی سمجھے چاندی ہے اللہ فرمیدہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سمجھا دی بھئی یہ کہا ہے نا جی اللہ فرمیدہ ہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نادل کیا وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ فرمارے آئے توانو کہنا پتا بے لیلت القدر کیا ہے مجھے لے اللہ فرمارے آئے توانو پتا ہی نہیں تے میرا خیال ہے سانو پھر مان لہونا چاہیدہ ہے بہم جتنے محلوی فقربان لہویے سانو پتا ہی نہیں اب گئے اللہ فرمارے آئے لیلت القدر خیر من الف شہر اجلی رات ہے ہزار مہینے تُو بہتر رات ہے توسا اللہ سے ایوے پچا آگئے ہو لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ فرمارے آئے ہزار مہینے تُو بہتر رات ہے یعنی چالہی سال دی عبادت حقبہ سے تے اس رات دی قلی عبادت حقبہ سے ہے اور کمال ہے انہ لوگ آتے جڑے آج بھی گھر ستے ہوئے ہیں کمال ہے انہ لوگ آتے جڑے گھر و بحفل واسطے ہیں تے حالی بار کھلوتے ہوئے ہیں میں افسوس کراؤں نا لوگ آتے کیا کراؤں کھانا کھانا واسطے بندے دہی بلے دی ریڑی دے اُتھے حملہ کر دیں دے لیکن اے او رات ہے جنہا پیکج اللہ اتنا بنایا ہے کہ چالی سال دی عبادت حقبہ سے تے اس رات دی عبادت حقبہ سے ہے اس رات دا کیڑا مکان اللہ اکبر بھئی تُسی نہ ہی اندر آؤ تا کیڑا میری پنڈلی ویڈ درد ہو جاؤں منا یا تُسی سبحان اللہ نہ آکھو تا میرے انتظامیات سیر ویڈ درد ہو جاؤں منا اے تا مقدر دی بات ہے اللہ فرمیدائے لوگو تانو جا پتا اس رات دا اللہ فرمیدائے انہا اندلناو فی لیلت القدر وبا ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنسل الملائکت ورنو ہو فیہا بے ازن ربہم اے آم رات نہیں اس رات جو میرے فرشتے زمین تے نازل ہوں دیں تے چیک کر دیں حلالی کیڑا ہے تے نبیدہ نوکر کیڑا ہے سبحان اللہ حرائے تکبیر حرائے رسالہ پچھلے ہاتھ چکو حرائے تحقیر حرائے عیدری سبحان اللہ تنسل الملائکت ورنو ہو فیہا بے ازن ربہم میرے حکم دیں آل فرشتے نادل ہو دیں اور کمال ہے جڑا بندہ نہ بولا سڑیٹ سیکری میرا خیال ہے تے بولنگا تو کی نہیں بندہ اللہ کو فرمارے آئے لوگو تانو کیڑا پتا ہے ہے یا حتی مطلع الفاجر تو پہلے آئے اللہ فرمارے آئے سلامون میرا سلام ہے اس رات تے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے ڈولنڈ ٹرمپ نے نواز شریف نال ملاقات نہیں کیتی دوسرا سارے ہیں کہ لے نواز شریف دی اوقات ہی نہیں ہے یعنی جنہوں ڈولنڈ ٹرمپ سلام نہ کرے او تا دے اوقات نہیں ہے اے او رات فتح پورا لے جنہوں اللہ سلام پہا کرے دا ہے سلامونہ ہے یا حتی مطلع الفاجر اور میرا سلام ہے اس رات تے کیونکہ اس رات جو میں قرآن اتا رہا ہے قرآن اتا رہا ہے پنڈی شیخ موسیٰ دمجمع فیصل آباد جو جڑے لوگ پرسو بھی آئے ہوتے آج بھی آئے بیٹھے ہو اے جملے دواری نظر پہا کرے نا جڑی رات جو قرآن اترے او تا اللہ نو پیاری ہے تے جڑی رات جو صاحب قرآن آمنا دا لال آیا ہو سی ہو کتنا پیاری ہو بڑی ہے پیچھے کافی سارے بیٹھے ہو تے نہیں بولو گے تو میں کرسی سمیت اگلے لگا جاو آگا ہاں میرا حق بن دا ہے نا جی میں جے چلے جاو آنا اللہ فرمے دا ہے اے رات اتنا پیاری ہے اور کمال ہے سٹی اٹس ایکٹری مکی میں پڑھا تو میں تیرا بدلے لے رہے ہیں تیرے نا نہیں بولے میں نے تبıldے لے لہے ساں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھلا مہینے سارے ہیں مگر رمضان دی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہینے سارے مگر رمضان دی کیا بات ہے دین سارے مگر جمعہ دی کیا بات ہے پہاڑ سارے مگر جبل اوہد دی کیا بات ہے کتابہ ساریاں مگر قرآن دی کیا بات ہے جیڑا نئی مولا ہو دی اپنی مرضی پانی سارے مگر زمزم دی کیا بات ہے دریا سارے مگر دریا نیل دی کیا بات ہے سمندر سارے مگر پہیر عرب دی کیا بات ہے اے درخت سارے مگر خجور دی کیا بات ہے گھر سارے مگر کعبے دی کیا بات ہے اے میاں نبی سارے مگر زہرہ دے بابے دی کیا بات ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال جی سبحان اللہ نبی سارے مگر میرے نبی دی کیا بات ہے اور شفید دانیاں لے جڑے میرے ویر بیٹھے میں میرے وست دعا کرائے میں آدھا کیا پیان سچے سارے مگر صدی کے اکبر دی کیا بات ہے عادل سارے فاروق آدم دی کیا بات ہے حیامہ والے سارے مگر عثمان زن نورین دی کیا بات ہے میرا پسینہ دی ویکھڑا لفظ ویکھڑا بہادر سارے مگر میرے علی دی کیا بات ہے پفاوہ والے سارے مگر غادی دی کیا بات ہے بچیاں ساریاں چگیاں مگر میری سینڈ سکینہ دی کیا بات ہے چواڑ سارے مگر اکبر دے حسن دی کیا بات ہے اور خدا بہد دی قسمیں اپاتہ ساریاں مگر روزے دی کیا بات ہے دھرنے سارے مگر اعتقاف دی کیا بات ہے نارا اے تکبیر نارا اے ریسالت نارا اے تحقیق نارا اے حیدری حلماء اے حیل سنن آجا گلاندکار کے بڑا سارا مجمع ہاتھ چاہ کے نارا اے حیدری ہاں ٹھیک ہے کیمرومنٹ سارے نو کیج کر نالے میں نو بھی مچھنا تو بچا توجہ ہے کہ کوئی نا جی سارے تو بچا آڈا میں آدھا کیا پیانا جناب اور توجہ کرو تقریر دی بیش بناو تو میں گل کر رہا دکان دار دے نزدیک قیمتی چیز کیا آئے جی شابہ شبحان اللہ جعفر قریشی دے نزدیک قیمتی چیز کیا آئے جی شابہ تقریر اچھا جی ڈاکٹر دے نزدیک قیمتی چیز کیا آئے وہ دی پریکٹس وکیل دے دے نزدیک قیمتی چیز کیا آئے ٹھیک ہے جی گل بال سمجھان دی پھئی اچھا میں نسال بیا دینا میرے کل مسئلن تین چیز ہیں گھڑی بھی ہے صافہ بھی ہے امامہ بھی ہے تو میرے تو سید جوے شاہ پردہ جعفر صاحبی نہ تین چیزاں بھی چوکیڑی چیز کیا آئے تو میں پھر تین سو دودہ مقدمہ نہ لامانا میں آرام نہ لاخدے میں یا ایک ایمتی یا ایک ایمتی یا ایک ایمتی تو میرے رب قل کیا ہے تھوڑا ایک کو بھی دے وکا جی ایک کو دے وکے میں انہوں اجان نہیں دیمنا انہیں سمجھو اٹھا میں دو تقریرہ کر کے جاسے جی توڑی کیا بات ہے اے میرے رب قل کیا ہے میرے قل قاکھ بھی نہیں تے رب ان وعدن جڑے ہر چیز تے قادر ہوئے رب المشرقین و رب المغربین میں شرقین داوی مالکہ میں غربین داوی مالکہ میرے قلو تین چیز آئیں تو میں آگ سکنا یا ایک ایمتی یا ایک ایمتی یا ایک ایمتی تے رب جیدے قل ہر چیز ہے ہون اجازت دیو میں قرآن پڑھا میں مید بانا دی کوئی خیشت پوری نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ راتی لیلہ تے قدر ہے تے کم اد کم جڑا ممبر تے باوے انہوں پتہ ہونا چاہیدہ ہے بے آج کیا پڑھنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ دا اعلان اللہ فرمین دا ارب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کاب دا حجا تے تے امت دی لجا اوہ مہجبینہ اینال یقینہ صادق تے امینہ جند جی میں رحمت اللل آلمینہ اوہ میری اُبھر دی تے لاندھی دا سردارہ اعلان کر دے زمین دا مالک بھی اللہ آسمانہ دا مالک بھی اللہ کائنا دا مالک بھی اللہ بگر اُس رب دے نزدیک کیمہ تالی چید کیڑی اے اللہ حکم کر فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَا اوہ لوگو اللہ دے نزدیک اگر کوئی قیمتی چید ہے تا میرے نبی دا کردار قیمتی ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَا اگر قیمتی چید ہے تا نبی دا کردار قیمتی ہے اللہ پھر فرمایا نبی دے کردار نو ہر کوئی ایڈاپٹ نہیں کر سکدا ہر ایرا غیرا نتھو خیرا نبی دا کردار نہیں اپنا سکدا زانی تے شرابی نبی دا عاشق نہیں بن سکدا بے حیات تیوس بے غیرت جو تھا نبی دا عاشق نہیں بن سکدا نبی دا کردار او اپنے سی جدے پلے دو چیزاں ہو سن اللہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایلے مان کانا یار جللا والی یومال آخرہ نبی دا کردار او اپنے سی جڑا آخرت یقین کردہ ہو سی دوسرا او اپنے سی وضا کر اللہ کا سیرا جڑا میں اللہ دا ذکر کسرت نال کردہ ہو سی او نبی دا کردار اپنے سی جاہاں سوکت بھائی کیا قیمتی ہے میرے نبی دا کردار قیمتی ہے ایک دفعہ بولو کیا قیمتی ہے پچھلے بھی بولو کیا قیمتی ہے آنکھو جا فرکوریشی بڑا تکھا ہو گیاں ایتا داس کردار آدے کے نو ہے ایتا داس مولوی کردار کے نو آدے نو تو آڈی توجہ ہووے دا میں دا سگدہ جنا کول موبیل ہے کم اد کم او سمجھ لوائے جیویں موبیل تین ہزار دا ہووے دے بھاوے تین لکھ دا ہووے اگر موبیل ویچ دو رو پے دی شیم نہیں ہے تو موبیل بیکار ہے نہ کال آن دی ہے نہ کال وین دی ہے اوہ موبیل دو لکھ دا ہووے دو رو پے دی بچوں شیم نہ ہووے موبیل بیکار ہے تیرا ساتھ فوٹ دا کات ہووے تیرے تیل ویچ عشق رسول دی شیم نہ ہووے جا بھاڑ جا دو لی بیکار جڑے سمن گئے ہوت چاکے آنکھو نہ رہے ریشال اللہ تو جاں حیاتیاں کرے جیویں موبیل واسطے شیم نہ ہوو ون لازمی ہے جیویں مسلمان واسطے نبی دا کردار اپنا ون لازمی ہے آنکھ کا فیر دی بھی ہے تے آنکھ حضور دے نوکر دی بھی ہے کان ہندو دے بھی ہے انتے کان مسلمان دے بھی ہے وال کبلا شکھ دے بھی ہے انتے وال نبی دے نوکر دے بھی ہے تنگا نبی دے نوکر جاویں ہیں تے تنگا قیم و نسٹ جاہیں فارق کیا ہے انیا ہندو دی آنکھ پہ حیاء ہے تے نبی دا نوکر با حیاء ہے اے شکھ دے وال ہو رہے ہیں تے نبی دے عاشق دیا زلفان کچھ ہو رہے ہیں اللہ تو جاں حیاتیاں کرے اللہ فرمینڈائے اگر کوئی چیز میرے نزدیک قیمتی ہے تا میرے نبی دا کردار قیمتی ہے اگر کتنے روزے ہو گئے سارے بولو اے نا کالا بچہ تُو سائیں بولو کتنے وی تے چھے چھپی دے جنا آج تک بھی ایک روزانی رکھے آو آ دن اللہ کرے عید کال ہو جاوے ایک اید تیری تا نہیں ہے اید تا او نا دی ہے جنا نے مہمان نو رازی کیتا ہے اید تا او نا دی ہے ہر پندہ شیمیاں خامن دے باستے تیار پیا ہوں دائے اللہ گواہیں کہیں پوچھیا حضرت صدیق اکبر کول صدیق تیری اید کدن ہو سی فرمایا جب نبی کا دیدار ہوتا ہے ہماری اید ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں فاروق آدم تا پوچھیا فاروق آدم تیری اید کدن ہو دی ہے فرمایا جدن ایسا ہاتھ نال میں مسلمان نو فائدہ پہنچانا میری اید تا او س دن ہو ویندی ہے ڈاپٹر ایرفان کئی جن نو رہن تو پوچھیا اے جن نو رہن تیری اید کدن ہو دی ہے فرمایا میری اید جتا دو ہوتی ہے جدا میں سخابت کر کے مسلمان نو فائدہ پہنچے نا میری اید تا او سوے لے ہے اکائی علی تو پوچھیا علی تو فرما تیری اید کدن ہے فرمایا میری اید تا دو ہوتی ہے جدا میرے دروہ دے دے کوئی سائل خالی نہ جاوے میری اید ہو ویندی ہے اے پیلال تیری اید کدن ہو دی ہے فرمایا جسے دن نبی دا دیدار ہو وے او س دن پیلال دی اید ہو دی ہے رازی بیٹھے ہو کے کوئی نہ نبی دا کردار میرے نبی دا کردار قیمت یہ میں سمجھا گیاں مو پہل دی نمی سال دے کے پاؤ کی رے بانچ جھاتی جنا نو نماد یاد نہیں نووے فیصد ساڑے سننی نماد نہیں پڑھ دے نووے فیصد اور کی بلا سڑے سیٹی سیب لفظ رٹ لونا میرے واسطے ہو رہے تے تین دی سمجھ رکھڑا ہو رہے اللہ دوا ہے نووے فیصد مسلمان نباد نہیں پڑھ دے اے ماں مر جاوے تا چنا دے پڑھن دا وال نہیں آن دا موبیل چلا من دا وال تا تینو آ گیا فیش بک بنا من دا وال بھی آ گیا اے ڈی لکھن دا وال بھی آ گیا سکائب تے گل کرن دا وال بھی آ گیا اے دے واسطے تے نو مولوی دی لو ہننی پہی تے نو شاؤں کا ہاتھ خود سے کھ گیاں ہیں لیکن نہیں شکھیا تا چنازہ نہیں شکھیا نہیں شکھیا تا ادان دے ون دا طریقہ نہیں شکھیا اور نہیں شکھیا تا نبی نو رادی کرن نہیں شکھیا اڈ پاس تا من خدا دا اگلے سال اے رات آوے تے ہو سکدے اصا تو سانا ہو بھیے موقع چنگا ہے اج رات رب نو منا لاؤ تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہووے تے خود خدا بھی راضی ہووے نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے تحقیر نارا اے حیدری راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ یہ پچھلے سال تو بھی ڈبل مجمع ہے تے حیدرہ ہاتھ چاہو ہے ایک دفعہ تاکہ میں نو پتہ لگے میں نو ہی سوانا ہے اللہ تو اے جاں حیات اسٹیج آلے ہاتھ نہیں چاہ رہے میرا دل رہی نارا اے تکبیر لکا دکانا لکم فی رسول اللہ اسواتنہ حسانہ میرے نبیدہ کردار اللہ نو پیارا لگدائے حسانہ کیا ہے حسانہ ہی تکبہ ہم انکال بولو گے تو ایک ہی کھور آیا تو انو سنا ہوا دے تو انو اے کل دعا ہوا لکا دکانا لکم فی رسول اللہ غصواتنہ تو اسی گھاٹ بول رہے ہو یا میرے کان کا مزور ہے لکا دکانا لکم فی رسول اللہ غصواتنہ ہون دل کردہ پہ آئے میں دوجی آیت بھی سنا مارربانہ آتے نا فی الدنیا مزہ آگیا گئے نہیں آیا مزہ میں مینو مزہ آگیا گئے ربانہ آتے نا فی الدنیا حسانہ تاؤں و فیل آخیر آتے آہا دیکھتی بندے آہا دیکھتی بندے آہا دیکھتی قرآن سوندہ پتہ ہی نہیں قرآن سوندہ ربانہ آتے نا بندے آہا دیکھتی بندے آہا دیکھتی آہا دیکھتی بندے آہا دیکھتی بندے آہا دیکھتی میرے نبیدہ کردار کردار بولو میرے نبیدہ کردار کی میں ہوندہ آہا ہے میں جا چھونیا تو ہنو چھلکیاں دے منا چاننا چھلکیاں سمجھ دے ہو آہ کرکٹ میں جو دے ہو بابا آڑکلتا فقر زمان فقر زمان ہو رہا ہے ہاں او چی میں او ٹیم ہے کہنا اے ساڑی طرف اید تا توفہ ہے اسی ویرات کولی تو جیت گئے ہیں تے جڑی ٹرافی ہے اے پاکستانی قوم واسطے اید تا توفہ ہے لو فیرے تقریر بھی کی تحت پورا لے واسطے اید تا توفہ ہے بائی اُبیداللہ صاحب میں ہمیں دا توفہ دے گھنٹا دے گھنٹا دے گھنٹا تے کئی توفہ انجلین سبحان اللہ تے کئی این کر کے لے اندر میں سانو این ہی چاہیے جاں ہاں میں نبیدہ کردار پی عدد سے نا اور کردار یار کیسا نبیدہ ہے نبی ترکو وے اللہ دے لا اقسم وے حاضل پلت اچھا نبی کنگھا چا کر رہے اللہ فرمید ہے نبی بھائی جان انہیں سرما چپاوے اللہ دے اور نبی موندھے دے چادر رکھ لوے اللہ فرمید ہے میرا نبی چادر بستر چپناوے اللہ دے یا ایوہ المتصر نبی صحابہ وے چپے جاوے اللہ فرمید ہے یعنی کہ نبی دے ایک ایک انگ اللہ نو اتنا پیارا لگ دا ہے نبی اے انگ کار کے نا جی اے انہیں مٹی چوکے نا اے مٹی چوکے دے کافرانو مارے اللہ فرمید ہے گھبرانا تو مار لیکن گھبرانا اے محمد تنے مایا نہیں ماریا بلکہ تیرے خدا نے ماریا کیا بات ہے خدا نہیں ہے اور کمال ہے اللہ فرمیدہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِئُنَكَ اِنَّمَا يُبَاجِئُنَ اللَّهِ میرا محمد جڑے بلے تو بھائیت لے رہے آمین چودہ سو صحابہ کو تلے تیرا ہاتھا اُتھے چودہ سو صحابہ دا ہاتھا تید اللہ فوق عیدیہم جڑا اُتھے ہاتھا نا او بظاہر تیرا ہا حقیقتن تیرے خدا دا ہاتھا ہاں اللہ 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 کیا میرے نبیدہ کردار ہے سونا پامن ہو رہے ہیں تھمکامن ہو رہے ہیں سونا پامن ہو رہے ہیں تو تھمکامن ہو رہے ہیں اسی ناد مسلمان بن گئے ہیں خط نہ کر آیا تو جندت دے ٹھیکے دار بن گئے رمضان چھو روزے نہیں رکھے عید تے شیمیاں کھایاں تے جنتی بن گئے جنتی میں نہیں ملے گی جنت لمن واسطے نبی دا آشق بڑھنا پومڑا ہے پھر کردار دی چھلک نظر آن دی آئے میں کیے دے کردار دا تانو تسان اللہ وحد دی کسامن ننو تاو جوان بھی آج تک نہیں بھولیا جڑا نبی دی خدمت آلیہ وچ آیا تے مزدوری کر کے آیا ملک شام اچھ مزدوری کرن گیا تُسو بڑا سونا پہ سن دے ہو جلے مزدوری کر کے آیا نا جی انہوں کہیں آگیا جا گھر گھار علی نو مل بچیاں نو مل لگا کہ گھار علی نو بات چھ مل سام پہلے نبی دا دیدار تک کر لگا اللہ 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 یہ تو میں نوکری ہونے شروع پہ کرتا اے ہی میں آیا میرے نبی نو سلام کیتا جلے سلام کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اے تائیں ہاتھ وچ کیا پایا ہویا ہے آدھے عربی ماہیا اے انگوٹھی ہے میرے نبی فرمایا اے کیڑی شاہ دیاں اٹھئے آدھے سونا اے سونے دیئے جلے سونے دا نا آیا اے نبی دے نوکرو لج پال نبی دے چہرے مبارک دا رنگ تبدیل ہویا آپ نے روخ پھیر لیا اوہ دلوے چاہتا ہے اے تا پتھر سائے کہ تو آئیں دیندائے آج کیوں میرے تو روخ پھیری بیٹھائے آدھے ستی کے اکبر میں بیوی دے کول نہیں گیا میں بچیاں نو نہیں ملیا میں تا آقا نو ملانا آیا تے نبی میرے تو پچھی آئے اے کیڑی شاہ دیاں اٹھی آئے میں آکھے سونے دی نبی روخ پھیر لیا اے کیا دل لائے اوہ شدی کے اکبر فرمے دین کملہ تے نو نہیں پتا مرد واسطے سونا پامن حرامے تے تو پاکے آگے آئیں واہ دے میں نو پتا ہووے ہا تا میں کدھیں سوچائیں نہ ہا آفر میں دین پھر نبی نرازن نبی دی شریعت ویچ مرد سونا نہیں پاندہ اوہ چہی دائے ہا اوہ انگوٹھی اپنی انگیلی چھو اتار کے اپنی جے بے چاپاوے ہا بیوی نو جا کے چا دے وے ہا لیکن انہوں نے کیا کیتا ہے انگوٹھی کٹی اے اگلی ویچو چاہ کے تے ایمیں سٹی اے جی میں بچے گیند بھکا دے نا اوہ پتا نہیں کتھے انگوٹھی ساتھ دیتی ایک صحابی یاد ہے خیال کر انگوٹھی کیمتی اے اے ہے حضور دا شک یاد ہے انگوٹھی کیمتی نہیں نبی دی اتار کیمتی ہے نبی دا کردار کیمتی ہے انہیں انگوٹھی کی بلا سٹ دیتی مگر نبی نو نراد نہیں کیتا اے ایک کال نہیں میں فتح پور شریف آ لے ہو اس حسین تربارِ آلیہ دے نال میں کے سون لے ہو میں ہزاراں بھا کیا تو انہوں سنا سکتا کہ کیسے نبی دے آشک ہن میں نو تا اوہ آشک بھی نہیں بھولیا اللہ دا واہے اللہ تو اڑا حیاتیاں رکھے میرے نبی مدینے دی گلی وچہ صحابہ نال ویندے پائن جی مہربانی جناب اللہ تو اڑی حیاتی کرے ہی میں گلی وچہ لجپال آمنا دا لال نبی ویندہ پہ آئے صحابہ دا مجمعے آپ نے حکم بکان نو ڈٹھا جن بکان بڑا حسین ہا فرمایا ایک یہ دا مکان ہے حضرت علی فرمے دن یا رسول اللہ تو اڑے فلانے صحابی دا مکان ہے میرے نبی نے روخِ انور پھیر لیا روخِ انور پھیر لیا تُسا اللہ سبت سمجھے نہیں نبی روخ پھیر لیا صحابہ اگمو تے جلن حضرت علی دی نظر پیئے اس مکان دے مالک تے فرمے دن کملہ اے مکان تا بنایا نبی تو پوچھیا ہاوی کے کہیں نا وادے یار میں تا نہیں پوچھیا فرمایا گلی دے وچ نبی گزین پوچھے نے مکان کہند آئے اسا تیرا دس آیا ہے تے نبی نو تیرا مکان چنگا نہیں لگیا اس تیرے میرے برگا ہووے ہاتھ آکھیا میں کڑا اُدھارے پیسے نال بنایا ہے میں جتنا مرضی آوے بناواں او نے آکے اچھا یا علی نبی نو میرا مکان چنگا نہیں لگیا علی فرمے دن کوئی نا لیلہ تل قدر بچ بامانا لے ہو یہ ہے کردار گھار گے آئے چہرے تے پریشانی ہے تے بیوی آدھیے خیرتا ہے آدھائے خیر کوئی نہیں خیر کوئی نہیں خیر کوئی نہیں بیوی آدھیے دا سمیں جو تیری گھر والیاں او تیرے تو کو سکھ دی ساتھیاں آدھے کملی نبی گلی ویچو گزرین نبی مکان دا پوچھی آئے صحابہ میرا نا لے آئے تے نبی روخ پھیر لے آئے دا مطلبے نبی نو مکان چنگا نہیں لگا بیوی آدھیے اچھا پھر اے گا لے پھر اسائیں سمکان چراہنا کوئی نہیں اوش بیلے اوشی بیلے مزدور منگوائے آنکھن لگیے سمکان نو توڑ دےو اللہ کرے میریا ماما بیٹیاں سن لوین بیٹا تو ہی سنجیدہ ہو کہ سن نبی جی میں فیلوچ حسنا آدھ حسن دی رات نہیں آدھ مسکرامن دی رات نہیں رب نو منامن دی رات ہے اے پہارے زندگین چل سارو تھا اُتھا کر خدا نے ایسے ہزار انگ سے مٹا دیئے ہیں پڑا پڑا کر ہر دنگ کا حسنا تجھے پرباد نہ کر دے کبھی تنہائی میں پیٹ کے رو بھی لیا حسنا حسنا ساڑا کی دائیں نبی حاضر نہیں ہیں نبی ناظر نہیں ہیں پھر جدن حاضر ناظر ہیں تا پھر مبیلا لال کیوں کھیڑ دےو پھر نبی حاضر ناظر ہیں تا میں فلا مجھ ہس دے کیوں ہو اٹھکلیاں کیوں کر دےو اوہ نبی حاضر ناظر ہیں تا پھر مہروانی کرو جہاں بٹا حاضر ہوئے چھوٹیاں نو نبی دا نوکر ہونا چاہیدہ ہے تُسا سونا 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 رہے ہو گھار والی روکیا دیا جوے دشا میں اس مکان چنئی رامنا نبی نرادن اے ہفتے دے وقت مزدور آئے انہاں نے کبلا ایٹ علیدہ کی تی تے مٹی علیدہ کی تی ہفتے دے بعد نبی جو گدری آئے ہر کئی دے مکان ہین مگر مکان نئی مٹی دا دھیر بن گئے آئے آقا فرمیدن یار ایتھے میرے گلام دا مکان ہاں کی تھے گئے آئے علید فرمیدن یار رسول اللہ او بیٹھائے پوچھلو جڑے بلے کی بلا میرے نبی نے فرمایا اوہ آیا ہے نبی فرمیدن اوہ کملا پچھلے ہفتے تیرا مکان ہاں ہون مٹی دا دھیر بنائی آئی اوہ نے جڑی کال کی تھیا سون لو ادھے یار رسول اللہ جڑی چیز تو آنو چنگی نہیں لگ دی اور ساڑے دوڑے نوکر آنو ہی چنگی نہیں لگ دی اور جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے 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 ہاتھ چالوائے میں کال لگے کرنا چاہنا دوسہ ہاتھ چوائے جنہ پہلے چالائیں ہر بندہ ہاتھ نچاوائے میرے نبی دنو تا جد باوے کھی آئے فتے پور شریف آلے اوہ نبی اوہ دا ہاتھ پکڑیا فرمایا اے آج بھی میرے نال ماشاء اللہ تُسا بار ہی بڑا سونا 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 رہے ہو میرے نبی فرمایا صحابہ اے آج بھی میرے نال تے کال بھی میرے نال ہو بنائے تے جنت چی میرے نال ہو بنائے اور جنو نبی فرما ون تُو جنت چی میرے نال ہو سے اوہ نے جڑی کال کی تھی شعر بول پہ آئے اوہ ناریں اللہ کی آدہ ہے کنہ سونا رب آکا نوبان آیا بڑا دیل ہو försö سیں کنہ سونا رب آکا نوبان آیا تے سون یادمان ٹڑڑے گئے کنہ سونا رب آکا نوبان آیا تے سون یادمان ٹڑڑے گئے کنہ سون ہاں رب آکا نو بھڑایا تے سون ہاں تے مان ٹوٹے گئے مکھڑے تے یا سین دا سہرہ مکھڑے تے یا سین دا سہرہ بے کھکے او دا نوری چہرہ بے کھکے او دا نوری چہرہ چانہ ٹوٹے کے کجمان دے ویچ آیا تے سون ہاں تے مان ٹوٹے گئے چان ٹوٹے کے کجمان دے ویچ آیا تے سون ہاں تے مان ٹوٹے گئے کنہ سون ہاں رب آتا نو بھڑایا تے سون ہاں تے مان ٹوٹے گئے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ہم نوار بھڑ گئے جیوے کھوالا نال بندے پڑ دین انہ نے وینڈ بھی دین نوکر نال نوکر نال پڑھان شروع کر دیتا ہے میں دعا پیا دینہ گریب آندہ سونہ تارک وانڈ آوے گریب آندہ سونہ تارک وانڈ آوے محبا محبا ہاتھ بلند کر کے نارا ریشال گریب آندہ سونہ تارک وانڈ آوے گریب آندہ سونہ تارد بڑاوے موثڑی مہی دی گٹھڑی چاوے موثڑی مہی دی گٹھڑی چاوے جاتاں ہاپ شینو شینے نال لائیا تے سونہ یاں دے مان ٹوٹے گئے سبھڑلا جاتاں ہاپ شینو شینے نال لائیا تے سونہ یاں دے مان ٹوٹے جائے سونہ دا چہرہ پاک نورانی سونہ دا چہرہ پاک نورانی سونہ دا چہرہ پاک نورانی مکدر یاں دے مان ٹوٹے گئے میرا ایمان ہے کہ اللہ دے ذکر کرنے شکل حسین ہوتی ہے نبی کا ذکر کرنے سے نسل حسین ہوتی ہے علی کا ذکر کرنے سے اکل حسین ہوتی ہے اور حسین کا ذکر کرنے سے جنت کی فصل حسین ہوتی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر نعرہِ حائد واہ 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 آج تیار ایمیں سون رہے ہو جو میں خوش آبالا نہیں میں نے سون رہے میرا خیال ہے آج کوئی اثر ہو گیا آج کوئی آج کوئی آج کوئی آج کوئی آج کوئی آج اثر ہو گیا یقین فرماؤ میرے لجپال باکمال بےمثال نبیدہ کردار کیا ہے میں دو صحابہ دا ذکر کیتا ہے دو صحابہ دا آنکھوں کے جعفر قریشی چلو صحابہ دا ذکر کیتا ہے کوئی ہوئی تھوڑی بھی گال سونا میں گال سونا سکتا ہوں خدا واحدی قسم ہے دہلی دی جامعہ مسجد ہے اس مسجد سامنے میرا بیٹا ایک فقیر بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے فقیر بیٹھا ہے جڑا بندہ رمضان تو پہلے سموسہ دے وے دس رو بیدہ دے رمضان جڑے وے بارہ رو بیدہ انہوں بھلا میری تقریر چنگی لگے گی ایمان ڈالتا سو جڑا پنات پتی کھیوں دے وے ایک سو روپیہ کلو دے رمضان جڑے وے ایک سووی روپے کلو انہوں تا میری تقریر چنگی نہیں لگی نا چنگی تا انہوں لگنی ہے نا جڑے دل وچ نبیدہ پیار ہے اوہ دا اللہ بولو یہ سیدھے نو جان دے نہیں ہے وڈہ تو آگیا اوہ میں وڈہ ہاں تے بھا میں نہیں ہاں جیدہ پیغام دیندہ پیانا اوہ تا وڈہ ہے نا اللہ باڑی حدیاتی یہاں کر رہے ہیں فقیر ہے جب ایسا فقیر اللہ صاحب سنیے گا آپ کی اواز مری بیانی فقیر ہے دے لی جی مسجد سامنے بیٹھا ہویا ہے سامنے ایک انگریز آیا مسجد دا ویزٹ کرن مسجد نو دیکھن کیونکہ تاریخی مسجد ہے جو میں ساڑے لاہور دیلی دی جامعہ مسجد لاہور دی مسجد نہیں شاہی مسجد اینے دیلی ویچوی شاہی مسجد ہے اوہ جلے آیا نا جی انگریز پینٹ پونٹوں نے پاتی ہوئی جڑے لے آیا تے فقیر بیٹھا دروازے میں چھوڑے میں تو بھی کھایا کیونکہ ویکھانڈ آلی سامنے پانواسی انہیں انگریز نو میں ویکھیا دے انگریز نو آدے ہیں یہ دا مطلب مطلب وہ چھے بجے کسی زمانے خبر نہ ماندہ پی ٹی بھی دے بھونگیاں دا وہ پتہ نہیں ہونا اندہ ہے کہ نہیں برحل سمجھ جاؤ انہیں ایک ہے کو پونٹ دے دے وہ دے نہ آتے انگریز نے کبلہ پینٹ پاتی ہی پچھلے جے بھائی انہیں بٹوا کھولے وہ دے دے چھو پونٹ کڑے فقیر نو دے دی فقیر خوش ہو گیا جلے فقیر خوش ہو گیا یہ ہے کردار دی قیمت جلے فقیر خوش ہو گیا انہیں بٹوا چاہا کے نا جی وہ پیچھے پامان لگتے راست بڑا انہیں دھکا جو دیتا انگریز صاحب تا بٹوا بجائے جیب دے چاہاں دے نا جی اتلے جا پھین انگریز سمجھا بھائی بٹوا میری جیب چاہا گیا اگے گیا شام نگھار گیا تو بیویاں کھڑ لگی سنا پھر انہیں انجن لکھار گیا کہ سنا ماں کیا وہ میرا تا بٹوا ہی گم گو گیا وہ دے پانسو پاؤنڈ ہاتھ انخواہ میں وہ اٹھ دیلی وچ ملی جائی کہ وہ کی دے گیا اگے وہ مسجد دی زیارت کرنگی آمید فقیر مو دے وہ اللہ کا پتہ نہیں کتے گیا وہاں کے اے دسا بٹوے نو چھوڑ اے دسا مسلمانہ دی مسید سونی ہے لفظ اثر کر دیں مسلمانہ دی مسجد سونی ہے وہاں کے مسجد واز ونڈرفول بڑی خوبصورت ہے وہاں کے چھاٹ پرے بٹوے نو اگلے ہفتے نا میں نو بھی لائے چلی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے دے بعد اپنی پیوی نال آیا اوہ دے ذہنے چھو نہ کوئی بٹوہ ہے نو بکایا پانسو پاؤنڈ ہے جلے آیا نا دروا دیتے تے فقیر میں لتھا بھئی آگیا ہے انہیں گدڑی بچو بٹوہ کڑیا وہ کھڑتال نال روزے نہیں ہوں دے وہ کھڑتال این کوئی امبال کر دن وکیل کر دن وہ کھڑتال ہے نا گی پتی چاری اکھا نال فلم ہمیں بیکھ رہے ہیں کنہ نال کانے بھی سوڑ رہے ہیں روزہ تے رکھے آئی ایسا روزہ زہرہ تے بابین انہوں چاہیدہ انہوں ایسا چا روزہ چاہیدہ ہے زبان تے سچ ہوئے دل وچ نبی دی امت تا پیار ہوئے حق تیرے کھاٹا نہ دے پیر تیرے مسیح تالے پاہتے جامن پیر جڑے ملے مغرب تے نسدیک روٹی تیرے سامنے ہوئے اللہ فرمیدہ فرشتو یہ بوکے کیوں بیٹھے ہیں چیزیں تو یہ ہیں کھاتے کیوں نہیں فرشتے یادل اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہائیں حلال مگر نہیں کھا رہے اللہ فرمیدہ کوا ہو جاؤ ازاد پاد میں ہوئے گی گناہ پہلے باف کر دیے جائے گی اللہ اللہ آبا کیا پاپ اے جی پھول مار رہے ہیں تو سنکھ سمجھا ہے کوئی بمبارمنٹ ہو رہی آکو سبحان اللہ سارے مچ میں نوڈر آکے رکھ دیتا ہی اللہ تیری حیات دی کرے آئے آجیڑا تو جاگ رہے ہیں رحیل شریف آنسانو پتہ ہے تیرا ستے جہاں دینا چال ہون چیڑے سٹے جہاں نہیں ساتھ دے پھر ہون پہ سن دے میں ساتھ دے ساتھ دے پھول پہا ساتھ دے پھول اچھا چاہ اٹافیاں ساتھ رہے ہیں اچھا 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 ہون کی دے جا رہے ہیں فیہ پھل لے مامنٹ چالے جی گال شروع کریے جی گال شروع کریے لو تو سی تافیق ہو دے میں بھی ٹھیک گال سنو آم میں نو ڈار رہے کر دیں تو آنے بستے سیری دے انتظام نہ کرو آنے میں تافیہ ہو گئے اچھا گال سمجھ آ رہی جا گال آگے کر رہا ہی آئے نا کرنے تھا نو تبرک مل گیا بولنے تھی جا رہے ہیں اچھا اچھا انہوں نے بندے سمجھے دیں بیٹھنے پھر جا رہے ہیں جنو گال بول گئی ہے بول گئی ہے ایمیں بول گئی ہے بول گئی ہے بول گئی ہے پھر حلوہ بھل لے او ایمیں آیا نا پی بی سننال اتھا ہی گال آئی نا جی کیمرہ میں نے میرے آلے پاس ہے میرے آلے پاس ہے اٹھا فخر زمان آیا وہ ایمیں آیا نا تو بیوی نال فقیر نے بہت جو بٹوہ کٹیا تو بیلکل سامنے آیا فقیر بیک منگندی بجائے بٹوہ کٹ کے آجا لے پھر بٹوہ اس دن ساٹھ کے انگریز بھاچ گئے آئے آج آٹھ دن ہو گئے میں بھار بھی نہیں گیا میں کے قدئی امانت جی خیانت نہ ہوئے لو جی اے ہے توڑی سماد دا میں آر تے فتے بورالے اس واسطے میں نو چنگے بھی لگ دے لفظ دی قدر کرن دا طریقہ ڈاکٹر ساہب توڑے مجمع تو ہو رہا کوئی ہے ہی نہیں میں جان دا ساڑی کھپے میں آنا اوٹھے نوٹو سٹھن دا مقابلہ لگ جان دے تے تکریر کاکھ بھی نہیں ہوں دے لیکن توڑا ایک قبال ہے تو سو سنن جان دے ہو اے آدھے یار آٹھ دن ہو گئن تے پھر اے دا پتہ ہی نہیں کی تا میں پھر گھر بھی نہیں گیا میں کے امانت جی خیانت نہ ہوئے اے لائے اپنی امانت انگریز نے اے ہی میں بٹوا نٹھا پاؤنڈ بھی پورے وچ کاغل بھی پورے اوٹھے متھے دے پسین آیا اے آدھے ہیں فقیر پیسے جو تم میں نے واپس پیادے نہ ہے تو رکھ لے میں ہاں میں کوئی ویدہ تا نہ کھڑا ہوں انہیں جڑے وے لیا کیا اے فقیر اگر تو اے پیسے رکھ گھنے آ میں ویدہ تا نہ کھڑا ہوں فقیر دی چیخ نکلیے آدھے کملہ نہ بائیں تو تا نہ ویکھ ریاں میں محمد تا رب تا ویکھ ریاں اوہ میرے نبی دا رب تا ویکھ ریاں میں کی میں تیرے پیسے کھا جاں مہاں نہ لے چیخ نکلیے فقیر دی دیل کر دے اگر اوہ فقیر لبھے میں اوہ دے پیران دی مٹی جاگے اپنے سر کے رکھا اوہ تیری جوانی ڈی قسم اے آتا اے اوہ انگریدہ میں اس پانڈ سو پونڈ نال کیا کر رہا ہاں اوہ آدھے تو تہلی ویچ مکان لے لوں میں آ پڑی رکھا بھائی اوہ آنکھے مکان کی میں لما ہاں میں نو در لگائے کدائی حشر دے میدان ویچ زہرہ دے بابے دے سامنے تیرا نبی عیسی علیہ السلام میری شکیت نہ کر دے وے کہ یا رسول اللہ میرا کلمہ پڑھن والا اوہ مسجد ویچ کیا ہاں تے تیری امبت دے فقیر نے لوٹ لیا ہاں کدائی زہرہ دے بابا میرے تے نراد نہ ہو جاوے اوہ کبلا فقیر دے سامنے ساؤن کا کوئی نہ ہاں شپی کرتا کوئی نہ ہاں مگر دی گال ویچ عمل دی خشبو جو آن دی پائی اوہ آنکھے دے پانچ سو پونڈ اگر پانچ ہزار بھی ہووے ہاں تا میں ایک امانت جو خیانت نہ کرنی آئی جا لے جا لے جا لے جا جڑے ملے اونے ڈاکٹر سیم اینے جو پٹوا چایا ہے بیوی نوں اندر لے کے ویندہ پہ آئے آٹھ قدم چلے آئے فتح شریفت پہ پر آلے ہو آٹھ قدم چلے آئے رو کے آدھا ہے اور مسجد چپا دے جاساں فقیرہ میں کو محمد دا کلمہ پڑھا جا ہاں 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 آلہ نارے تکبیر نارے لسال نارے لسال اولوائے ہاں سو پڑھا جا بیٹا زندگیاں تراد ہوں نی آدھگ کلمہ پڑھا جا اے فقیر نے کلمہ پڑھایا جلے کلمہ پڑھی آئے ہو دی بیویاں دیئے انہوں کلمہ پڑھائی تا میں نو بھی کلمہ پڑھا دے آٹھا قدم چلیا ہے تے بیوی بھی رومن لگ گئی گھر والا بھی رومن لگ گیا فقیر آدھے کلمہ پڑھ کے روندے کیوں بیٹھے ہو انہ کے روندے اس واسطے ہیں سچیندے پہ ہیں جیدہ امتی اتنا شان والا ہے او دا نبی کتنا سونا ہوئے گا او دا نبی کتنا سونا ہوئے گا نہ اے میرا پتر نعرہ مارے ہاں نہ میں گل کر رہا اے میں نو چھیڑ دیتا اے نعرے دے ویچ جڑے بیلے آنکھیاں پتہ نہیں کتنا سونا ہوئے گا فقیر آدھا اگر آنکھ ہوتا تو انہوں نبی داتی دار کرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آنکھ ہوتا نبی داتی دار کرا دے ماں او آدھا کی میں دیدار کرے سے اے تہلی اے او مدینہ اے نالے چودہ سو سال ہو گئے ان زہرہ دے بابیں اوپر دے کی تے ہوئے تو کی میں دیدار کرائیں گا فرمایا تو سا اکھ بند کرو میں دیدار کرا دے ہاں جلے دیدار تھا نہ آیا ہے او جڑے فیصلہ پا تو حلالی بچے آئے بیٹھے ہوئے کبلہ جلے انہوں اکھ بند کی تیئے اے فقیر مدینہ تو مو کر کیا دائے یا رسول اللہ اتھے تک کردار دے در یہ مہنے آیا دیدار تو ساں پر آمنا ہے مطینہ بچو آواد یہ نہ خبرا میرا امتیا اے اکھ بند کرسن میں دیدار کرا ساں جڑے والے اکھ بند کی تیئے جن نبی دیدار کرایا ہے وہ جڑے کبلہ حضور در روزہ وے کھان اوہ یادن حضور کا روزہ ایسا تھا مسجد نبی ایسی تھی میدان ارفات ایسا تھا جن نحضور روزہ وے انہا دی کیا بات ہے اوہ اکھ بندے نبی دا دیدار کر رہے ہیں اوہ فقیرہ دے سناؤ میرا نبی کی ہو جیئے اوہ جڑی کل کی تیئے فتے پور شریف آلے اوہ سرے کی دے شاعر کلم چاہتا ہے اج دل میں پڑ دے ماں اوہ رو کے یاد آئے اکھیان دا نور رحمہ دینے والا سبحان اللہ بھائے بھائی اکھ بند کر لیے توڑا دل کرے پڑھو توڑا دل کرے نہ پڑھو توڑا مہاں دا سواب مل رہے آئے اے راہ کی بڑی ادیم آئے اکھیان دا نور رحمہ دینے والا دل دا سورو رحمہ دینے والا دل دا سورو رحمہ دینے والا میرا اللہ میں اے نیا کیا ہاتھ چاہنن مگر ہاتھ چاہنن مر بے اکھریاں چٹھیاں داڑیاں لے بیٹھن تینوں واسطہ ایس مہینے دی پیاری رات دا جڑے ہاتھ چاہ کے پڑھ رہن منعت لائیے ہاتھ ہاتھ چاہت 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 چا سونا دلدار تو ہے اللہ دا یار تو ہے سونا دلدار تو ہے پیارا حضور ہے مادین والا اکھیان دا نور ہے مادین والا اکھیان دا نور ہے مادین والا ساباس اینہ کو تسیوں میں فل جو بھی میں فل بیٹھین اکھیان دا نور ہے مادین والا اکھیان دا نور ہے مادین والا اے میں نو آخر یان لیا کا تھوڑی جا فر اصاں روڑ تے بیٹھے آسے پانڈ ستاں تے اصاں سوچ لیا نبی دا ملاد کرا منا ہے او پانچ ست سنی سوچ لگن تا نبی دا دکر ہوویں دا ہے تے بندے گلہ کرن تا اونا دی مردی میرا خیال ہے ساری تندیم اے شیر میں تو آنی ڈینی گیٹ پہ آ کرنا تو آنو سنوارے ہیں ہر تم پیچاریاں دا چارا لگتا ہے سنی نو جان تو بھی پیارا لگتا ہے سنی نو جان تو بھی پیارا لگتا ہے سنی نو جان تو بھی پیارا لگتا ہے دل دا شروع رحمہ دینے والا اکیان دا نور رحمہ دینے والا نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ریسالت اکیان سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ میرے بچوں جڑے پچھے بیٹھے دوسری بھی راضی بیٹھے ہو اے فقیر دا کردار ہے فقیر دا اس وقت روح زمین تے ایک ملک ہے جدا نہ ہے انڈونیسیا اتھے مسلمانہ دی عبادی پچانوے فیصد زیادہ ہے اے انڈونیسیا دا ملک جڑا ہے اتھے اسلام کی میں پہنچا اتھے کوئی مولوی نہیں پہنچا کوئی وائز نہیں پہنچا کوئی میرے برگا خطیم ملنا لفظ یاد کر کے نہیں پہنچا پتہ نہیں کتنا سمجھو کہ انڈونیسیا ویچ دو نبی دے نوکر پہنچے اور دویں کاروبار دی نیتنال پہنچے کاروبار دی نیتنال دوانے دکان کھول لیں انڈونیسیا دے شہر جکارتہ دے اندر اور او لوگ کبلا سورٹ دی پوجا کر دیان کیڑے مکوڑے کھان دیان اے دویں نبی دے صحابی پہنچے اور انہ دکان کھول لیں انہ دی عادت کیا ہے جیڑا سمان لے جاوے ہا منافع جاید لیں دے ہن جیڑا واپس کر جاوے ہا شکریہ ادا کر کے رکھ لیں دے ہن دے سارے انڈونیسیا دے دکان دار کیبلا لوگ آنڈیاں جی باپ کپ لیں دے ہن لیکن انہ دو صحابیانے جا کے دکان کھولیں انہا سوچیاں یاری کیسے لوگ ہیں سمان بھی ٹھیک دیں دے نکل بھی نہیں دیں دے منافع بھی جاید لیں دیں تے پھر واپس کر جاو تا شکریہ بھی ادا کر دیں انہیں آکے تو انہوں کئی شکھایا ہے انہوں آکے اور کئی نہیں شکھایا سانو زہر آبے پاپے شکھایا ہے ہاں سبحان اللہ کیا بات سلامت رہیے کردار ہوئے تو آنے میرے بھی جو خوشبو آوے نبی دے دیں پھر مزا ہے پھر لطف ہے میں کبلہ دو صحابہ دیگل کیتی ہے ایک فقیر دیگل کیتی ہے کہ جائیں میری امامہ بیٹیاں اے ناکھیں اے تا سارے پیار کر دیں کیا عورتہ نبی نال پیار نہیں کی کیا عورتہ نبی نال پیار نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا نبی نال پیار دی حد مکی ہے نبی دے غلامہ نے اور مستوراتہ نے تا حد مکی ہے میں اس مستور موی جان دا خدا دی کشم احد دے میدان تو آنی توجہ ہے جی احد دے میدان وچ او دا جوان بیٹا شہید ہو گیا جوان بیٹا شہید ہو گیا اُدھا ایک کو پھول ہا شہید ہویا اور ایک عالمینو تڑپا دیں یہ میرے پتروں او اپنے پتر دی شادی کرنا لی ہے دیڑھ بھی مقرر ہو گئی ہے اور میرے نبی تو پچھ کے گئی ہے یا رسول اللہ اے چھوٹا دیا آہ تے دا پیو مر گیا تے میں شادی بھی نہیں کی تھی اس پتو محول اچھ میں اس بچے نو پا لیا ہے اون اجازت تا دے میں بھی تیری نکران نہیں آتے مڑے بھی تیرا نوکہ رہے تو اجازت دے تا میں دی شادی کرنا نبی اجازت چا دیتی انہیں میٹھائیاں منڈیاں اوہ تا موقع آیا پچھ آیا شہید ہو گیا جلے شہید ہویا تو میرے نبی نے جدنے سے جوان دا چہرہ بیکیا آپ دیا اکھا انہیں وسیاں جویں سامن دا بادل بستا ہے حضر صدیق اکبر فرمیدن یا رسول اللہ تسا رو رہے ہو خیر ہے فرمایا ایمو میں اپنے چاچے امیر حمزہ دی کبر نال دی کبر بنے ساں جاؤ ایدی امہ نوکہ میں تا ایدی میت نہیں لے آندا آا کے درا پتر دا آخری دفعہ دیدار تکر لے ایک دو تین چار پانچ بس کبلہ جڑے ملے جی میں نوکر اے ایمے جو صحابہ ہیں میرے نبی دے پنچ غلام شوقت بھائی ہیں تو تا 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 مدینہ دیکھ کے آئے ہیں تو تیرے تا ذہن چی مدینہ سمایا ہویا ہے جڑے ملے ایمے آئے نا تیتھ بی بی دے گھار دے دروازے نو دستک دیتی اللہ کرے میریاں بیٹھیاں میریاں بھیانی سون لون دروازے نو دستک دیتی تے اندرو آوا دے کون فرمایا بی بی او تیرا بیٹا گیا ہا اوہ دے میدان چی انہیں کہا ہاں ہاں میں بھیجائے گیا ہا وہاں کہا بی بی وہ تیرا بیٹا نا شہید ہو گیا ہے تیرا بیٹا نا تیرا بیٹا نا شہید ہو گیا ہے میں شاید لفظ نہیں پڑ سکی آجی میں لکھی ہوئے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اندرو آوا دے یہ جوان بنو مرد بنو رون دے کنوں میں نو مبارک دیو میں شہید دیمانی بن گئی میں نبی یہ نقرانی آمیں شہید دیمان بن گئی ہوں رون دے کنوں کی میں آئے ہو انہیں کہے نبی فرما رہے ہیں آہ پتر دا مو تا ویکھ لے انہیں کہے میں تا پتر نو دے دیتا ہا اگر انہیں آکھے آئے تو میں آ جانی ہاں قبلہ انہیں پھر کیا کیتا شور نہیں بچایا آہو بکا نہیں کی تھی صحابی باہر کھڑن اے سٹھ سال دی بی بی پیرانت اللہ کے سر تک چادر پا کے چار عورتان آلائی ہے کوئی لڑائیو نہیں کوئی ہٹو بچو نہیں انہیں ٹردی آنڈی ہے ٹردی آنڈی ہے جڑے ملے اہتِ بیدان میں چاہی ہے میرے نبی دے غلام حکبہ سے ہٹ گئے حضور دور باہ گئے کہ آپ روندے بیٹھیں اے روندے کیوں بیٹھیں میں جعفر قریشی بکلم خود اتنا وے کھے آئے جڑے وے لے بچا کسی مادہ مر بنے فتح پورا لے ہو جڑے میری عمر دے بیٹھے ہو توانا تجربہ میرے تو شاید زیادہ ہووے بیٹا جب میت وصول کرتے ہیں بیرادری دا بڑا لوگا نوا دا اوہ کھلو جاؤ اندر جاون دے ہو اوہ اندر جان دین تیت کی بلا جوان دیما نوا دین بی بی راج کے پتر دادی دار کر لائے اینے واتھ نہیں ملنا تے مائنہ اکھا نال روزے دارو وے کھے آئے بوڑھی ماں اٹھ دی نہیں چار عورتہ انہوں جھل دیا اندر تے پھر آب آن دیئے پھر بیٹی دا مو چم دیئے تے آن دیئے جاونہ تا مائے ہاں آوہ اندہ تو پہ آئے اے تا ساڈی توڑی ماں کر دیئے مگر اس بی بی دا کیا کران صحابہ دے نسا اکھا نال وے کھے آئے بی بی روئی نہیں چیخی نہیں چلائی نہیں ہون میں دو بھی کھائے ہے میرے آقا دا کردار صحابہ دے نسا وے کھے آئے سٹھ سال دی بی بی اے اوہ دے چہرے دے نکاب نہیں لکھا چار اور تا مینال سامنے پتر کی میت پیئے صحابہ ایک پاسے نبی دھور بیٹھائے اوہ سید بہادر شاہ میں کی میں پڑھا ایک آورہ دا دیا چہرے دو کپڑا اتار کے پتر نو میں کھلے آجو بی بی ملے تھا میں اوہ دے پیرا میں چکی بلا اپنے پیٹیاں دے سر رکھ دے آجو چپ کر جاؤ اللہ نے پتر لے آئے میرے تو حیاتہ نہیں لے لیا اللہ نے پتر لے آئے میرے تو حیاتہ نہیں لیا میں کل بھی پردے دار ہم میں اڑ بھی پردے دار میرا خیال باب پلے سا انہا لوگان دے پارے میں فرمایا سب تا خالق مالک لینی ایک نہ دینی دو کی ہو یو جو کیوں مسی تھی کر کے وزو تہجت نی تھی دلوں پلی تھی تور نکی تھی خپے واغ گیوں کھلو لینی ایک نہ دینی دو اپنی نیت نو اپنے دل نو ٹھیک چکر مصطفہ وی راضی ہووے گا خود خدا وی راضی ہووے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری آکو سبحان اللہ اے رمضان دا مہینہ جے جا تین یا چار راتاں بکایاں ہیں میرے بچو اور نہ میں چنید بغدادیاں نہ تساں سفیانے سوشی ہو مہربانی کرو جے بکایا دو تین دن رہ گئے انہا میں چی کوئی مہربانی کرتا ہو دو تین دن رہ گئے نا جی تو مہربانی کرو انہا میں چیئے نو منالو ہو سکتا ہے راضی ہو جاوے میرے گاؤں سے نے فرمایا ہا لوگو رمضان پنج حرفان دا مجموعہ ہے رے میم زواد علف نون فرمایا رے دا مانا راب دی رحمت دا مہینہ میم دا مانا موت دی سختی تو بچاوانا لا مہینہ زواد دا مانا ہے جنتی زمانت دی مانا لا مہینہ علف دا مانا ہے اللہ دے تیدار دا مہینہ تے نون دا مانا ہے نبی نو خوشکرن دا مہینہ ایک روایت تو آڑے بست پڑھنا چاہنا اگر تو آڑے کو ٹائم ہووے کیونکہ رات تا ہے کو باڑی کے پانچ ساتھ میں اٹھو گیا ہے بیٹا ٹائم ہے تو آڑے کو بڑھاں پا کی گا لے لو جناب لو جناب میرے لجبال پاکمال نبی فرمایا ہا رمضان شریف دی رحمت ہر بندے نو نصیب ہون دیئے رمضان شریف دی رحمت ہر بندے نو نصیب ہون دیئے بگر تین بدبخت ہیں جنا نو اے رحمت دا حصہ نہیں ملدہ میں پھر ارض پیا کرے نا جی زہرہ دے بابے فرمایے رمضان شریف دی رحمت ہر چھوٹے بندے امتی نو ملدی ہے بگر تین قسم دے بھائی جان بدبخت ایسے ہیں جنا نو رحمت نہیں ملدی یا رسول اللہ وہ کیڑے کیڑے فرمایا پہلا ہے شراب پیمن والا پہلا ہے تھوڑا ایک کو دے سکتے ہو جی پہلا ہے شراب پیمن والا اگر توبہ کر لوے تو ٹھیک ہے اگر توبہ نہ کرے تو انہوں رمضان کوئی فیدہ نہیں دینا یا رسول اللہ دوسرا کون فرمایا دوسرا ہے سودھ کھانوالا سودھ کھانوالا سودھ دے منوالا اگر توبہ کر لوے تو توبہ بھی پکی کرے پھر تا انہوں رمضان فیدہ دے سی ورنہ رمضان انہوں بھی فیدہ نہیں دے دا پہلا کون ہے جی سارا مجمع بولے میرے نا میں بڑا حجدی بندہ ہاں تسی توڑنا لے مجمع توقع ہے تا تسی بول رہے ہو پہلا کڑا ہے پہلا کڑا ہے شراب پیمن والا اگر شراب پیمن والا توبہ کر لوے تو رمضان انہوں فیدہ دے دا ہے ادھے واسطے آج دی راتی چالی سال برابر ہے شراب پیمن والا اگر توبہ کر لوے اور یاد رکھ لو شراب ایسی منحوس بیماری ہے اوتری بیماری ہے جیدی کوئی انتہا نہیں جیدی خباست میں کنوں دس نہیں سکدا واقعات جو ملدہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک بندے نو آکھا میں تنو قتل کر دیسا تین کم کر انہیں کہ کیا انہیں کہ یا ایس بچے نو قتل کر توجہ ہے کہ کوئی نا یا ایس بچے نو قتل کر یا پھر زینہہ کر یا شراب چا پی تین کم آمی چو ہیک کم کر یا ایس بچہ قتل کر یا زینہہ چا کر یا پھر شراب پی انہیں کہ تینو ایک کم کرنا بہتی برنا تینو میں مار دیسا انہیں کہ چلو ازان کم میں شراب پی مناتے ہیں میں شراب چاہ پینا انہیں شراب تا جام لیتا بادشاہ چلا گیا کمرے میں جبان کر کے عورت بھی ہوتھائیں بچہ بھی ہوتھائیں انہیں سب تو پہلے نشے بھی شراب پیتا پھر لڑکے نو ماریا پھر زنہ کر بیٹھا جڑے بندے آدھے ہیں نہیں پین دیتا ایک دو گھوٹا ہے نا ایک دو گھوٹا ہے تیرا کاکھی نہیں بچتا اور جڑے بلے شرابی شراب اپنے لب نال لے گا ہے او جو تے کوئی ہور نراز ہووے نہ ہووے کربلا دا پیو پتر نراز ہووے دا ہے پیو حسین نراز ہوندہ ہے پتر علی اسغر نراز ہوندہ ہے علی اسغر نراز ہوندہ ہے کیونکہ جائیں میرے پیر علی اسغر دے گلے وجہ تیر ماریا ہا انہیں شراب پیتی ہے جو کوئی نراز ہووے بلکہ نراز کون ہوئے او میرے پاسے دعا پیا کر دے بل مولوی ٹھیک پیٹا پڑ دے یقین فرماو جڑے بلے اسغر نو انہیں تیر ماران لگا تیر جدن ماران لگا تے اسغر دے گلے نو بے کھیا ہاتھ کام بگائے تے تیر اٹھنگ پیا شمیر آدھا ہے کیوں نہیں بھی مریندہ آدھے کی میں ماران بچہ چھوٹا ہے تیر بڑھا ہے انہیں جے بچے شراب دی کو پی کر دیا دا ہے اسرے بوہر مولا شراب تی انہیں شراب پی تی انہیں کند میں چاکیا انہیں تیر ماریا یقین فرماو جڑے بلے اسغر نو تیر لگا ہا زمین کمبن لگ گئی ہے جڑے بلے ہووے نبی دا نو کرتے شراب چپی ہوئے اس ویلے میرے حسین نراز ہنن اسغر نتڑا پویندہ ہے اور میں نو یادے میں تو انہوں کے اندر ساما اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہی دی میں وایزاں میری اور کوئی حقیقت نہیں میں ایوے ہاتھ پانے کے نا جیزے تقریر کی تی ہے میرا ابائی وطن زلہ مزفر گڑو دا علاقہ روح اللہ والا ادھے نال ایک جگہ ہے مکھن بیلا اکھے میں ایوے ہاتھ پانے رہے ہیں میں کہے یارِ حج منی بیٹھا قریشی حاشمیاں بہا والاک زکریہ ملکانی پاک دی اولاد چون شراب چھوڑ دیو ایک لڑکے نو غیر آتا ہے وہ شراب پیدا انہیں سوچیا یارِ جعفر دے گھر رہو تھا میں نہیں پیدا پیدا تھا میں اپنے گھر رہو ہاتھ چٹی داڑی نال جو ہاتھ بیٹا بندہ ہے میں چھوڑ دینا انہیں شراب چھوڑی ماں تو مافی منگی آج جو بچہ مدینہ بیٹھا وہ مدینہ بیٹھا اور انہیں میرے فون کیتا انہیں کہ جعفر تیرے ہاتھ بننے میں دیکھے آنتے میں نو رحم آیا میں کہ یارِ چٹی داڑی نال مولوی ہاتھ بیٹھا بندہ ہے تو میں چھوڑی دینا کہ میں اتھے ہوئی ہاتھ بیٹھا بندہ اللہ کرے پہلے تا کوئی بیٹھا نہ ہووے یا بیٹھا ہووے تا انہیں شمجھے کہ جعفر قریشی میرے پیرا میں چپاگ پیار رکھ دائے ہاتھ بیٹھا بندہ ہے چھوڑ دے شراب اس شراب نے میرے اسگر نو بڑا نو کسان پچھایا ہی اوہ میرے حسین دے اکبر نو بڑا نکسان پچھایا ہی تا کوئی میرے گھروں تا نہیں پیونا بڑ پڑ آلم فازل ہوئیو کدھی من نپنے نو پڑھی آئی نئی یہ میں جا 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 نائے مندر مسیتاں کدھی من نپنے ویچ بڑھی آئی نئی یہ میں لڑتا ہیں تو لوکا نال کدھی نفس پنے نال لڑھی آئی نئی اوہ پلے شاہ اٹھ دیاں پھاڑ لے نائے جڑا ویچ بیٹھائے انہوں پھڑھی آئی نئی اوہ فتح بور شریف آلے ہو اللہ کرے کوئی حیقت پندہ آپ گال من لوے اوہ توانی محنت بھی اللہ زائے نہیں کرنی ساڑی محنت بھی اللہ زائے نہیں کرنی دوسہ دو دن پہلے محنت کی تھی پھر پارش آئی دوسری حوصلہ نہیں ہارے ورنہ لوگاں دے ہاتھ کھڑے ہو جان دے نہ دے نہ سکھ کامکارہ لے ہیں دوسری پھر دو دن وچ میں فیل بڑھائی بیٹھے ہو اللہ توانو رنگ لاوے زہرہ دا بابا فرمیندائے جائے توبہ نہیں کی تھی شراب دیں ربزان انہوں بھی فیدہ نہیں دے دا دوسرا سودھ کھامن والا دے سودھ تیمان والا اگر لمن والا بھی توبہ نہیں کردہ تے تیمان والا بھی توبہ نہیں کردہ ربزان دا انہوں بھی فیدہ کوئی نہیں آتا تیسرا کاؤنے آلویں گا فور سے پتہ نہیں کینو سمجھا دیے گا آکا تری جھاکاؤں نے جنو رمضان دا فیدہ کوئی نہیں میں آکھ پاندھ کر کے لین پڑھ گا سٹیر سیپری بیٹا رب حیاتیاں دے بھی میرا نبی روپیا انہوں نے مالکا دل آکا تیسرا کے لین پڑھ گھتے جنو رمضان دے جھا فیدہ نہیں ملدہ فرمایا تیسرا ہے والدہ اندہ نہ فرمان اگر ماں نرادے تے بابا نرادے اُنا تے مصطفہ بھی نرادے تے خدا بھی نراد ہے ماں اگر نراد ہے بابا نرادے تے او دے اُتے مصطفہ بھی نرادے تے خود خدا بھی نراد ہے سارا مجمع سون لوے سارے نو جننت جاون دا شونک ہے میرے سمیت بھائی جان سارے ڈاکٹر ایرفان جننت جاونہ چاہنے نا اور جننت سات سمانہ دے اُتے ہے جننت جنوی چو نکلی ہے جنو انو آدن جڑی ہووے تے مگر نظر نہ آوے جڑے پہار حیام والے کھلو تے ہو دنیا ویچ پانچ جنتاں ہیں آنکھو جا فر قریشی کیڑیاں کیڑیاں پہل ہی جنتیں ہیں میرے نبی فرمایا کافر کہ مسلمان دے درمیان جڑی تلوار چل دیئے او دے تلے بھی جنت ہے یا رسول اللہ دوسری جنت کیڑی ہے فرمایا مدینے ویچ دوچھے جنت ہے جڑا کبرستان ہے جنت البکیدہ جتھے میرے غلام ہیں جو میری بیٹی زہرا ہے جنت البکیوی جنت ہے پہل ہی جنت کافر تے مسلمان دی درمیان دی دھنا دی تلوار دے تلے جنت پھر دوسری جنت ہے جنت البکیوی جا رسول اللہ دوسری جنت کیڑی فرمایا جنت المالا جتھے خدی جا بی بی دی کبر ہے او گی جنت ہے جنت دیدہ دادتے نو ہو گئی پہل ہی جنت تلوار دے تلے دوسری جنت البکی تیسری جنت مالا یا رسول اللہ چوتھی جنت کیڑی ہے فرمایا لوگو سن لو ماں پہی نہ پہتی وہ ممبری روزہ تو مریان الجنہ میرا ممبر تھے میرا روزہ ایدہ درمیان جڑی جگہ ہے وہ جنت باغہ میں چوک پا گئے یہ تقریر توفہ نہیں تھا کیا ہے آخو جا فرپنجوی جنت کیڑی ہے فرمایا لوگو کبرہ او نا پنجوی جنت توڑی ماں دے قدم ہین ماں دے قدمہ ویچ بہ جاؤ مال جنت تو تہاں دامل امہات ماں دے قدمہ ویچ بہ جاؤ دانو جنت مل جاسی میں بھی راضیاں تو میرا خدا بھی راضی ہے جا شابس ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حیدری بھائی مبارک ہوگے کونوں میں پھر اتنا سونی جا رہی ہے کہ جیدی کوئی انتہا نہیں شانی کے مکہ پاک جا دیئے تک کم ات کم اللہ کھرو بھی ہے لگ دا ہے کہ کوئی نہ لگ دا ہے لگ دا ہے لگ دا ہے فیصلہ تُس ہی کرو میں پھر پڑسا برنا میں نہ پڑسا لگ دا ہے جی ٹائم بھی جاندہ ہے پیسے بھی لگ دا ہے مکہ پاک جا بھی ہے مدینہ پاک جا بھی ہے پیسے لگ دا ہے لگ دا ہے ماں دے پیران کول کڑا کچھ لگ دا ہے اے ماں دے قدمہ ویچ جنت اور والد ہے جنت دا دروازہ ماں اگر نراد ہے تو پھر حاج دینا جا اگر باپ نراد ہے تو مولویٹ نوٹ ساٹھ ساٹھ کے ساری پراپرٹی بھی لا دے ککھ بھی نہیں بھی سٹ رہا تیرا کم بھی نہیں بننا کم تاں بنے گا چلے بابا بھی نہ راضی ہو بے کہ ماں بھی راضی ہو بے نارائی تکبیل نارائی رسال کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی نارائی رسال نارائی رسال نارائی تحقیم نارائی 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 واہ 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 سبحان اللہ اتحق واقعہ میرا دل ہے میں مادی شان دہ پڑ دے ہوں میرے نے زبان راضی بیٹھا تھے راضی بیٹھا تھے اے اس دن جینہ نے میرے نال بڑا چنگا کام کیتا ہے میں نو پہلے پتہ لگ یہ ابھی محفل نہیں ہونی بارش ہو رہی ہے ہر پاس پینہ کے آجا آجا کتے آئے میں کہ خانے والا کہ آجا کچھا کھوم بے کہ آجا اکے ہون کتے ہیں میں کہ کسو والتا پایا جل دیا اور میں کہ بارش بہی ہونی ہے نہیں مسئلی تھی جو کرا لے سو میں نو بھی دا پتہ ہے جیدی مسجد شاہی مسجدی نہ دیا بے کھونی دے دس بندے تک آفے جو بے جامن دا مسجد بھری جانی انہا محفل کرنی ہی تھے لیکن میں کہ چلو پھر بھی چال پنا چیوے ہی میں چچا وقت نہیں پہنچا اینہ کے ہون نہ آ میں کہ کیوں کہ بارش بہتے دی اچھا اینہ کے ایتو نہ آ ادو میں نو باک انٹی جو فون آگیا بھی ستا لی میں فل کینسل میں کہ لے فتح پورا لے پھر جیت گئے اینہ کے لیے پھر ہور دیٹ دے اینہ کے دل میں چود دی پھر مول بھی پتہ نہیں کچھ چھ سات مہینہ کے دی میں کہ لے پھر ستاوی علی رات میں آ جاسا تاکہ ہور سواب ملے نہ ملے تو انو دپل محفل دا سواب ملے دے مجھ میں نو چال ہی سال دی عبادت دا سواب مل جا دے اے بچے میں نو فربیش پہ کر دیمتے ہونے جوید بھی آٹھ دیتا ہیک لین سن لاؤ اے نراز نا ہو جاسے انہوں نے پڑھ دا پہ یہاں شکر ادا کر یار علی دے لہا لہا اچھا جڑے تھاکے ہو تسی جا سکتے ہو کیونکہ سیری دا ٹائم بھی ہو رہے ہیں شکر ادا کر یار علی دے لہا لہا شکر ادا کر یار علی دے لہا 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 پانے جا خدمت گار علی دے لہا لہا دا ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لہا لہا دہ دے ل کرتا اے میں پیچھے چلا جا ما انہا دے ہاتھ بلند ہین پہ انہا نال کھلو کے پڑا شکر ادا کر یار علی دے لہا لہا ہاں پانے جا خدمت گار لہا 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 شہزاد ساؤنڈا لیا تیرے ساؤنڈ دی کیا بات ہے مگر مجمان دی کیا ہی بات ہے جڑے گھر وچ کل اور آ جاوے انہو دنڈا بھی خید نس جاندہ جڑے پانے رے کے کبھا بہ جاوے انہو غلیل بھی خید نس جاندہ جے کر ساؤن ساؤنے آ جاوے لاحول سنید نس جاندہ مونکر علی دہ ساؤنے بھی جاوے نارا ہاں دردال ییند نس نارائے ہی دری ہی دری ہی دری نارائے ہی دری ہر گھرتے دروازے شامن بند ہوندے بند ہوندے ہر گھرتے دروازے شامن بند ہوندے بند ہوندے رائے کھلا در بار علی دے لالہ دا پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا علی نال جے دا رجو جنگا کوئی نہیں اوپندے دا سلوں لہو جنگا کوئی نہیں حسن علی شادہ در بار ہوئے تے بندے سمجھے نا علی نال جے دا رجو جنگا کوئی نہیں اوپندے دا سلوں لہو جنگا کوئی نہیں زکر علی ویچ موچا وٹاوے یا بندہ گلاتے یا پیو جنگا کوئی نہیں سکر آدھا کر یار علی دے لالہ دا ہاں ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا ہاں ست کے جام پانی باجو رے دوں توں ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا ہاں ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا ہاں پانے جا خدمت گار علی دے لالہ دا سبحان اللہ تقریر تو انہوں یاد ہووے تک کیا چیز قیمتی ہے جی میں جا رہے ہاں ہاں کیا قیمتی ہے جی کیا دا قیمتی ہے قیمتی ہے قیمتی ہے کیا دا بیٹا نبیدہ کیا سردار قیمتی ہے کیا دا نبیدہ قیمتی ہے تین بنجن رمضان چوی فیدہ یعنی کہ فیدہ رمضان چو فیدہ اوہ پہلا کیڑا ہے ماں بگڑا بندان کو تھوڑی سہی سہی کڑھا لو دوسو میں نوں پہلا کیڑا ہے شرابی اگر توبہ کر لگے تا ٹھیک ورنہ انہوں فیدہ کوئی نہیں دوسرا ہے سود کھامن والا سود دیمن والا اگر توبہ کر لگے تا ٹھیک ہے اگر توبہ نہ کرے تا رمضان چو فیدہ تیسرا کونے جی تکریر یاد کر لو کر لو یاد چندے راسو ماں بگڑا نا فرمان اگر توبہ کر لگے ماں بھی پاپ رازی کر لگے تا ٹھیک ورنہ اوہ دے روزے دا فیدہ اوہ دے ملا دے چاند دا فیدہ اوہ دے نارے لان دا فیدہ کوئی نہیں کیونکہ جنت اللہ نے پڑھائی ہے ماں دے قطمہ دے تھلے جنت دا دربادہ ہے باپ دا پیار اگر ماں باپ رادی ہے انتا مصطفیٰ بھی رادی ہے پیارا خدا بھی رادی ہے اللہ تو انہیں حیاتیاں کرے اتنا کڑوی تقریر تو سنسونی ہے حضور داو صحابی یاد کرو جدہ نا ہے حضرت الکمان یار باز کرو یار میں جا رہا ہوں اے دیکھو اے کام دیکھو ہی نا دیکھتا زمدی تقریر کرا کے اے مولوی میں چھوئی جنرنیٹر لائے ہوئے ہیں اگر سبحان اللہ اے پچھلے سبحان اللہ اکھر نا پھر پڑ سا راضی بیٹھے ہو بیٹا راضی بیٹھے ہو اچھا راضی بیٹھے ہو نا اے صویرے جا کے نہیں ہون جا کے آہ ماما نمرا ہو باپ نمرا ہو اگر ماما نمرا ہو بچ راکھوڑے کو روپی جا بھی چلیں چکے مدتوں سے سوئی نہیں میری ماں اے تابش میں نے جب سے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے ماں مجھے ڈر لگتا ہے جنہ دیا ماما زندہ ہیں وہ ہون بھی انتدار چھین کہ میرا بیٹا قدرہ سی اور جنہ دیا ماما نہیں ہیں نہ آئیں جا میں تاؤنا تو کوئی پچھن نہیں آنا حضور دا صحابی ہے اور صحابی میرے بچوں انہوں آدم جنہیں میرے نبی دا دیدار کیتا ہو نام دا حضرت القمار رضی اللہ تعالی عنہ آخری ٹائم ہے اٹھ دن ہو گئے حضرت علی جیسا جوان آخری ہے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ تیو دے مووی چو کلمہ دے مووی چو کلمہ دے مووی چو کلمہ تسی جی انہوں کو چھنا کو توڑا غصہ کر دیں بچوں تسی چوب کر کے میں انہوں سون لاؤں چوب کر کے سوننا ہے بولنا نہیں ٹھیک ہے میں میرے بچوں بچوں حضرت القمہ دین آل کون بیٹھا ہے میرا پیارا مسکل کشا علی بیٹھے کلمہ پڑھ دے کلمہ نکل دا اٹھوے دن حضرت علی مولا آگئے نبی کو لیا رسول اللہ یا حبیب اللہ آل کون بیٹھے مووی چو کلمہ نکل دا پیارا نبی تا پھر غیب دیا خبرہ رکھ دا ہے نا فرمایا او دی اما نوا کو یا تا میں او دے گھر پی آنا یا او نوا کو میرے ویڑے تشریف لائی آوے حضرت علی مولا گئے انہوں نے کہا یا میں خود جانیا نبی دے کول جلے نبی دے کول گئی نبی اٹھی کے استقبال کیتا فرمایا الکما دی ما ٹھیک ہے ہی جی ٹھیک ہے فرمایا اے الکما تو نراز ہے انہیں اگر دی سچے نبی دی سچی غلام جوٹ بول دی نہیں کیونکہ تو ہی سچا تیرے نوکر ہی سچے میں نراز ہوں میں میں نراز ہوں یا رسول اللہ میں نراز ہوں فرمایا کیوں نراز ہوں انہوں نے دیکھو نراز کی دی وجہ دیکھو ادھی یا رسول اللہ نراز اے سواستیاں کے توڑا غلام اے جانگتے جاندہ ہے چھے چھے مہینے بعد آندہ ہے اے میرے گھارتی بڑی حویلی پر قدم رکھدہ ہے اے دے بچے کھیٹ رہے ہوں دے میرا دل ہوندہ ہے کہ اے مینو آکے ملے میرا دل ہوندہ ہے اے چھے مہینے بعد جو آندہ پہ آئے اے مینو آکے ملے لیکن سونا اور بھی مینو نہیں ملدہ اے میرے پوتے دے پوتیاں نو چاہ لیندہ ہے انہوں نو ملدہ ہے تے مینو بعد جو ملدہ ہے اے حالاکے نارمل جنگ بس ٹیک ہے بھائی ہوں نے بیٹا آوے دکان دے شام و بچیاں نو ملدہ ہے تے ماں نو بعد جو ملے کوئی اتنا بڑی گل نہیں آدھیے یا رسول اللہ اے چھے مہینے بعد آدہ ہے مینو نہیں ملدہ پہلے آپ نے پتر نو ملدہ ہے پھر بچی نو ملدہ ہے آقا ماں تا ماں یہاں تے اے پھر میں نو نہیں ملدہ میں نراض ہوں میرے نبی فرمایا اچھا ہوں تو ماں چاہ رہا ہے ماں ہی ماں آقا لگی میں ماں نہیں کر دی نبی فرمایا اچھا یہ ماں نہیں کر دی صحابہ جی فرمایا پھر انہوں ماں تا ماں کر دی نہیں الکمانو جاؤ سکھیاں لکڑیاں لے آؤ صحابہ جامل لگے تو بی بی آدی آقا خیر ہے کس وقت لکڑیاں مگا رہے ہو فرمایا جنہوں ماں ماف نہ کرے اوہ پھر سکھیاں لکڑیاں بے جلدہ ہے میں لکڑیاں مگا کے جلا مانگا پھر ماں ہی ماں میرے بانی کرنی ہے تقریر سون کے انہوں ڈیلیٹ نہیں کرنا لوگان دے کیڑے پاد جھ کڑڑین پہلے آپ نے امال وے کھڑین کے ایک کیا دا بیٹھائے مولوی میرے لج پال با کمال نبی دا فرما ونہا فرمایا بی بی جنہوں جڑے ہی جڑا ماں نو نراد کرے انہوں آگ ویچ سٹنا چاہی دا ہے تے میں لکڑیاں مگوا رہے ہیں الکما دی ماں تڑپ گئیے اکھاں ویچ آنسوں آ گئے آدھی سونا میں اپنے الکما نو باف کر دیتا ہے گاڑی جوانی دی کشاں میں جڑے ویلے آکھائیں ماں فکیتا ہے فرمایا جایا علی الکما دا حال مچ حضرت علی فرمایا دن میں گلی ویچ پہنچا جڑے الکما دے موہ ویچو کلمہ نہ نکل رہیا انہوں مار راضی ہوئیے تے موہ ویچو کلمہ نصیب پہ آ ہوندہ ہے کلمہ پڑھ رہی آئے انہوں ایمان نال دا سو ہے بھی نبی دا صحابی مجاہے دے اسلام بھی ہے تلوارا بھی چلاندہ ہے اگر ماں نراد ہے تو دے موہ ویچو کلمہ نہیں نکل دا تے تُس ہاں تے مائے کیڑے باغ دی مولی ہیں بہربانی کرو کوشش کرو حضور تا کردار پنا لاؤ ساڑے اُتے رب بھی راضی ہوئے گا تے شاہِ عرب بھی راضی ہوئے گا اللہ پاک علم دے نال نال عمل دی دولت کو مالا مال فرماوے اللہ سارے مجمع تے اپنے رحمتہ فرماوے بڑھائے کرام جاؤ گے نہیں میرا دل ہے دعا کر کے جڑ دی دعا کریے تے پھر جاوئے ہی میرا جاؤ گے اللہ توڑا حامی و ناصر ہوئے تے میں بہت شکریہ آدھا کرنا اور خصوصاں جرے مسجد دیوچ اے تکافیج بیٹھیں انہا واسطے دعا بھی کردھا اور میرے واسطے بھی دعا کرسیں اللہ انہی دی دعا میری دعا قبول و منظور فرماوے اور توڑا میرا باونہ بیٹھنا قبول کریں ماما بیٹھیاں دے پردے سلامتوں میں تو اسی دو منٹ بائے جاؤا بادر شاہ جی پھر دعا کرلویا توساں بیٹھ جاؤ اے تو کالوی میں فیلے چاہے ہوئے ہاں اٹھویں تشریف لائیں میرے نال میرا ہم سفر ہے اگر ایک منٹ بداز کرلو من فتح پور شریف آلے تائے دو شیر پڑتا ہے اگر دل کرے تائے دی خدمت کر دیوائے او دبا سلام بھی پڑھ دے ہیں تو پھر دعا بھی کرسوں اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہوئے آمین و آخر دعوان آن الحمدللہ رب العلہ تائے پیری علی پاک نبی دار پیری علی تو اس دے نارے مارے آتے تو اس دے نارے مارے آتے پکلتے وے تک دیری علی پاک نبی دار پیری علی پاک نبی دار پیری علی ہوئی ساڑا تائے ساڑا تائے پیری علی پاک نبی دار پیری علی ہوئی ساڑا تائے پیری علی پاک نبی دار پیری علی ہوئی ساڑا تائے 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 پیری علی ہم شمع بز میں ہدایت پیلا ہم شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام جے سوحانی گھاڑی ہی چمکاتا ہے باقا چاند جس سوہانی گھاڑی ہی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ گوستافہ جانے تپے لانکھوں سلام یا الہی صدق زلفِ رسول اور یہ سلامِ آج زانہ ہو قبول محمد و ازواج محمد میرا کریم اللہ احسانی نوکری قبول و منظور فرما ازاؤکالی وجدالی آنسوں والی محفل اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما میرا اللہ میرے میز بانانو ڈاکٹر سہبان نو بھائی لیاکت ہو رانو شوکت ہو رانو اللہ پاکا میربانی فرما اینہ دے دکھ دردور فرما اینہ دے محنت نو قبول و منظور فرما سلانہ محفل ہوں دیئے مالک قبول و منظور فرما اور جڑے لوگ بھائیان تعامن کردن میرا اللہ تعامن قبول و منظور فرما دکھا دے اے خدا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے یا اللہ بیمارہ نصیحت اتا فرما ساڑے عزیزم بھائی عبدالغفور صاحب دہا ایک بھائی بیمار ہیں دعا کرو اللہ اس نصیحت اتا فرما حضور قبلا سید غلام جلانی صاحب سے دعا کرو اللہ حسین بادشاہ دے صد کے انہیں نصیحت اتا فرماوے اللہ دربارے آلیا نوکہ مدہم فرما اے دے منتظمین نوکہ مدہم فرما ماما بیٹھیں ہن دے پردے سلامت ہوئیں موتک فین جہ دواما ساڑے حق ساڑے دواما ہن دے حق کچھ قبول فرما میرا اللہ جرہ مجمع دور دراست ہو آیا ہے مالک انہ دے بخت بلند فرما فینڈی شیخ موسیٰ تو بھائی بہدر شاہ صاحب اور اسے علاوہ ڈاکٹر محمدی رفان شاہ صاحب بھائی سید جویز شاہ صاحب اور انہ دے ساتھی جتنا انبالک سارے تیرہمتہ فرما اسٹیڑتے علماء اکرام تشریف فرما انبالک انہ دے اٹھوے حد ویک کے ساڑے گناہ وانہ ماف فرما دکھا دے اے خدا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے نہ دولت مانگتے ہیں نہ زر مانگتے ہیں مدینہ میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں ماما بیٹیاں دے پر دے سلامت ہوئیں اللہ تو اڑے میرے اٹھوے رحمتہ فرماوے اللہ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما شر پسند ناصر نو نزد نابود فرما اسا سنیا نو اتفاق اتحاد عطا فرما اللہ ساڑے اٹھوے رحمتہ فرما دور درازتی آمن والے دی خیر فرما کچھ بچے فیصلہ بات تو ہیں مالک انہ دوتی رحمتہ فرما کچھ لوگ دو دن پہلے آئے پھر چلے گئے آج انہوں نے ٹیلی فون کر کے آکھیا جی ساڑے چھوٹیا منظور نہیں ہو رہیا میں انہا وستی بھی دعا کردھا اللہ رحمتہ فرماوے آمین آمین برحمتی کا یار حمر رحمین سارے علاقے نوی تاریخ ساتھ محفل مبارک ہوئے آمانا لی عید بھی مبارک ہوئے اللہ توانا حامی و ناصر ہوئے